جو مفہوم ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹیجز کے بارے میں دیا ہوا ہے سورہ آراف سورہ 7 آیت نمبر 31 میں ہے کہ کھاؤ اور پیو لیکن ویسٹ نہ کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ نہ کرنے سے پھر اس کے بعد کہا گیا اللہ ویسٹ کرنے والے زائے کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا مطلب اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے کوئی انسان بن جائے گا اگر وہ زائے کرنے والوں میں سے ہوگا جو زائے کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے بلکل بلکل قرآن کی سورة الاسرہ کے آیت ہے کہ یقیناً زائے کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے تو ویسٹ کر کے جیسے مان لیجئے کوئی شخص ویسٹ کر رہا ہے تو ویسٹ کرنے میں پیسہ بھی آ گیا ویسٹ کرنے میں نعمتیں یا چیزیں یا جو بھی چیزیں ایک انسان کے پاس ہے اوپر والے نے دیا ہے کچھ بھی ہمارا تو نہیں ہے سب کچھ اوپر والے کی دیوی نعمت ہے تو اگر کوئی ویسٹ کر رہا ہے تو اس کا رشتہ جڑ رہا ہے اور رشتہ جڑ رہا ہے شیطان سے وہ شیطان کا بھائی بن رہا ہے بھائی ویسٹنگ تاکہ آگے کی پیڑی یا آگے کی جنریشن یا خود جو اسے کرنا چاہیے اس کے ساتھ وچھا نہیں کر رہا ہے ویسٹ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے مجھے نہیں لگتا ہم میں سے کوئی شیطان کا بھائی یا بہن ہونا چاہے گا آپ میں سے بھی نہیں اور اسلام نے یہی سکھایا کہ یہ ساری جو اللہ کی دیوے نعمت ہیں ان کو ویسٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کوئی انسان کو اور قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیمات کے ساتھ میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم سب کے سب کو اپنے ماں تحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو بھی تمہارے انڈر میں ہیں جو بھی تمہارے چارج میں ہیں وہ چیز کے تعلق سے تمہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن تو قیامت کے دن ہمیں پوچھے گا بھلی اس کے تعلق سے پانی کا آڈٹ نہیں ہوتا ہے جو ہمیں سببٹ کرنا ہوا کہ ریٹرنز فائل کرنا ہے پانی کے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جس میں ہمیں ہر نعمت کا جواب دینا ہے کہ میں یہ کیوں کیا تو کل وہ کھلاوہ نل یا لیک ہونے والا نل جس کے تعلق سے کوئی آئے یا نہ ہے لیکن ہم سب کو اس کی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے بس وہ جواب سوچنا ہے کہ میں کیا جواب دینے والا ہوں